نورانی قیدہ آسانی سے کیسے سیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے یہ سیکھ رہے تھے پھر کچھ کیا پورا قرآن کریم جو ایک دن میں سنتے ہیں پورا قرآن کریم ایک دن میں جو آپ سنتے ہیں اس کی کیا ترطیب ہے الحمدللہ ابھی تک پانچ بچوں نے حفظ مکمل کر کے ایک دن میں پورا قرآن کریم یعنی صبح سے لے کر شام تک سنا دیا اس میں ایک بچہ ایسا تھا جو اس ترطیب پر ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ اس ترطیب پر اس نے مکمل سنایا باقی چار بچوں نے اس ترطیب پر تو مکمل نہیں سنایا لیکن انہوں نے بھی سنایا ایک بیٹک میاں نے پورے دن بھر میں پورا قرآن کریم سنا دیا لیکن اس کو یاد رکھنا یہ ایک بڑا کام ہے یاد رکھنے کے لیے آپ کو اس ترطیب پر سنانا ہوگا تو آئیے آپ کو بتلاتے ہیں جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ایک کچھا حافظ بھی ایک دن میں پورا قرآن کریم سنانے والا بن جائے گا اس ترطیب پر آپ کو سنانا ہوگا اب اس کی ترطیب کیا ہے کیسے ایک دن میں پورا قرآن کریم سنا دے گا انشاءاللہ ہم ویڈیوز کے در یہ آپ کو پورا بوٹ پر سمجھائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے یہ پارہ ہے یعنی یہ پارے ہیں سب اور یہ دور ہے کتنے دور سنائے گا یہ دن ہے اور ٹوٹل دور ہے یہ ٹوٹل دور ہے تو میں آپ کو سمجھاتا دوں یہ دیکھ لیجئے یہ پارہ ہے ایک پارے کا تین دور کرنا ہے ایک پارے کے تین دور آپ کو کرنے ہیں یاد رکھئے اس کے لیے کتنے دن لگیں گے نووے دن لگ رہے ہیں اور دور ہو رہا ہے مکمل تین یہاں پر دیکھ لیجئے دو پارے کے تین دور کرنے ہیں house اس کے لیے لگ رہا ہے پہنچ سنائے دن یہ چھ دور یہاں پر آپ کے مکمل ہو گئے میں نے ایسی سمجھانے کے لیے بتا دیا اب میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لیے یہ پہلا دور جو بچہ سنائے گا ایک پارے کا تین دور اس کو سنانا ہے ٹھیک ہے ایک پارے کا جو دور سنائے گا بچہ پہلا دور جو سنائے گا اس کے اندر کسی چیز کی ریایت نہیں کرنی ہے بیگر غلطی کے ساتھ میں بیگر اٹک کے ایک پارہ اس کا سننا ہے اور صرف یاد کرنے پر دھیان دینا پہلے دور کے اندر صرف یاد کرے گا بچہ اور لفظی غلطی کو صحیح کرے گا اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں کرے گا صرف ایک پارہ بیگر غلطی کے ساتھ میں سنا دے لفظی غلطی اس کی جو قرآن میں نشانیاں لگی ہوئے اس کو صحیح کر کے صرف لفظی غلطی صحیح کرنا ہے اور جو ایک پارہ سنائے گا اس کو پکا یاد کرنا ہے تیسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے پہلے دور کے اندر یہ کام کرنا ہے یہ ایک دور آپ کو ہو گیا پھر دوسرا جو دور سنائے گا بچہ اس کے اندر صورتوں کے نام یاد کرا دیجئے آپ آیت یاد کرا دیجئے رکو یاد کرا دیجئے یہ دوسرے دور میں آپ کو یہ کام کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرنا ہے پہلے دور کے اندر لبزی گلتی صحیح کرنا ہے اور پہرہ پکا سنانے کی کوشش کرنی ہے کچھا نہیں ہونا چاہیے ورنہ دوسرے دور میں آپ کو پریشانی ہو جائے گی اور دوسرے دور کے اندر اور آیت اور رکو یاد کرنا ہے بس اتنا آپ کو دوسرے دور کے اندر کرنا ہے جب تیسرا دور بچہ سنائے گا تو اس کے اندر مشابہت یاد کرا دینئے آپ کو اتنے مستشابہتیں قرآن میں وہ یاد کرا دیجئے تو ایک پارے کا تین دور کرنا ہے آپ کو نووے دین میں اور یہاں پہ تین دور مکمل ہو گئے جب ایک پارے کا تین دور بچہ نے سنا دیا ایک حافظے قرآن نے سنا دیا تو وہ کیا دو پارے نہیں سنا سکتا ہے جی سنا سکتا ہے تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے 2 پارے کے 3 دور اس کو کرنے ہیں 2 پارے کے 3 دور کرنے ہیں اس کے لیے لگ رہے ہیں 45 دن اور یہ total دور یہاں پر ہو رہا ہے 6 3 اور یہ 3 6 دور ہو گئے یہاں پر اس کے ٹھیک ہے ایک پارے کا 3 دور 90 دن 2 پارے کا 3 دور 45 دن total دور ہو گئے 6 جب 2 پارے کا بچے نے دور کر دیا تو اب 3 پارے آسانی کے ساکتا ہے اب یہاں پر دیکھ لیجئے تین پارے کا تین دور کرنا ہے اس کو ٹوٹل دن لگ رہے ہیں اس کو تیس دن لگ رہے ہیں ٹوٹل دور یہاں پر ہو گیا نو یہ سمجھ میں آگئے آپ کو جب تین پارے بچے نے سنا دیا تو وہ پانچ پارے سنانے کے قابل بچہ ہو گیا اب پانچ پارے کے ایک دور کرنا ہے اس کے چھے دن لگ رہے ہیں اور یہاں پر دس دور اس کے مکمل ہو گئے پانچ پارے کا ایک دور چھے دن اور دس دور یہاں پر مکمل ہو گئے اس کے بعد جب پانچ پارے بچے نے سنا دیا ایک حافظ قرآن نے سنا دیا تو اب دس پارے کے قابل ہو گیا اب دس پارے کے ایک دور کرنے ہیں تین دن لگ رہے ہیں اور یہاں پہ گیارہ دور مکمل ہو گیا جب دس پارے بچے نے سنا دیا تو وہ پندرہ پارے سنانے کے قابل ہو گیا اب پندرہ پارے کے ایک دور سنائے گا یہاں پہ دو دن لگ رہے ہیں اور بارہ دور یہاں پہ مکمل ہو گیا جب پندرہ پارے بچے نے سنا دیا تیس پارے سنانے کے لئے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے ایک دن میں پورا پرانے کریم انشاءاللہ امیر ہے کہ بچہ یہاں پر تیرہ دور کے اندر سنا دے گا تیس پارے کے دور کرنے یہاں پر ایک دن لگ رہے ہیں اور تیرہ دور یہاں پر مکمل ہو گیا بچوں کا تیرہ دور مکمل ہو گئی دیکھ لیجئے دور ٹوٹل دور یہاں پر ہو رہے ہیں تیرہ تیرہ دور ہو گئے اور دن لگ رہے ہیں ایک سو سہتیر دن لگ رہے ہیں پلس ایک دن اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ جب پورے دن اس کو لگ رہے ہیں ایک سو سہتیر دن آپ یاد رکھ لیجئے گا 177 دن لگ رہے ہیں ڈیس لگ رہے ہیں اس کو پورا قرآن کریم یاد کرنے کے لئے اگر بچے نے اتنے دن آپ کو دے دیا اگر یاد کر لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا قرآن بلکل پکا ہو گیا اور وہ یاد رکھ سکتا ہے قرآن اب یاد رکھنے کے لئے کیا اگر نہیں انشاءاللہ میں اس کو آگے بتاؤں گا لیکن تین سر چار سر ہم حفظ کرنے کے لئے لگا دیتے اگر اتنے 177 ڈیس لگا دی اگر یاد کرنے کے لئے قرآن کو تو کیا ہماری لائف میں بھولنے کے لئے بھول سکتے ہیں نہیں بھول سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ 177 ڈیس لگا دے گا اگر بچہ تو پورا قرآن کریم اس کو ازبر یاد ہو جائے گا امید ہے اور یاد رکھ سکتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ٹوٹل ٹوٹل دور ہو رہے ہیں تیرہ اور دن لگ رہے ہیں ایک سو ستتر دن پلس ایک دن اس کو دینا ہے یاد کرنے کے لئے آپ کو بارہ دور سنا دیا تو تیرہ ہو جو دور سننا ہے اس کو ایک دن دے دیجئے کہ وہ پورا نظر مار لے بچہ قرآن کے ایک منظر اس کے ہو جائے ایک دن اس کو دے دیجئے اس کے بعد اس کو ایک دن دینے کے بعد پھر یہ تیس پارے کا جو دور ہے وہ سن لیجئے اور مہنے کتنے لگ رہے ہیں دیکھ لیجئے ٹوٹل چھ مہنے لگ رہے ہیں ٹوٹل چھ مہنے لگ رہے ہیں یہ دور مکمل ہونے کے لیے تو تین یا چار سال میں بچہ حافظ بن رہا ہے تو اس کو چھ مہنے اگر دے دیتا ہے تو اس کی لائف کے لیے بہت قیمتی دین ہوگئے اگر یہ چھ مہنے اگر دے دیتا ہے تو اس کو قرآن پاک میرے یاد ہو جائے گا اب چھ مہنے دینے کے بعد قرآن تو یاد ہو گیا اب اس کو کیا کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے اس کو باقی رکھنے کے لیے ابھی کام ختم نہیں ہوا اب اس کو باقی رکھنا ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ ہر نماز کے بعد ایک پارے کا تلاوت کرنا ہے ایک پارے کا تلاوت آپ کو کرنا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد نوافل کے اندر اس کو پڑھ لیجئے اب جب بچہ پورا قرآن کریم سنا دیا ہے تو ایک پارہ اس کو پڑھنے کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہر نماز میں مطلب نوافل کے اندر ایک پارے کی تلاوت کر لے پانچ نمازوں کے اندر پانچ پارے اس کے ہو گئے اور آخری درجے میں اگر پانچ پارہ نہیں کر سکتا ہے تو آخری درجے میں تین پارے کی تلاوت دن میں چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی کر لے بچہ تو انشاءاللہ امید ہے ایک حافظ قرآن اور آخر تک حافظ ہی بن کر رہے گا آدھا حافظ بن کر نہیں رہے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر اس طرح تپر سنانے والے بن جائیں اور دعائیں دیجئے جب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ